موسیقی پیٹ کو چاہیے روٹی لیکن سیاسی گفٹ میں چاول آٹے کی جگہ آپ کو ملتا ہے لیپ ٹاپ اور فون چاہیے روزگار تو آپ کو پارٹی کارکرتہ بنا کر گلامی کی بیڑیوں میں باندھ کر رکھ دیا جاتا ہے یہاں روزگار کے نام پر کچھ گفٹ پا کر ہی شاید ہم خوش ہو جاتے ہیں لیکن سچ بڑا ہی کڑوا ہوتا ہے سچ تو یہی ہے کہ بیکاری کی آگ میں اس دیش کی سیاست چل رہی ہے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں مدے کی بات میں ہوں آپ کے ساتھ تلک چاولا علیگر مسلم یونیورسٹی کا ویواد صرف ویواد بھر ہے یا پھر اس کے پیچھے چھپی سیاست کی کوئی اور کہانی جاتی اور دھرم کے نام پر گم ہوتی آپ کی آواز دبتی دکھ رہی ہے آج ہندو مسلم کے بیچ میں ہر شام کو سچتی خبریا چینلوں کی محفل ہے مگر سب سے بڑا سوال شاید اس میں گم ہو رہا ہے تو مدے کی بات میں آج کا سب سے بڑا سوال یہ کی چناو جیتنے کے لیے ہندو مسلم اور جاتی وات کیا ضروری اور مجبوری سوال یہ بھی کیا دیش کے لیے دھرم یا پھر بے روزگاری دونوں میں سے کون سا بڑا مدہ سوال تو یہ بھی کھڑا ہوتا ہے کہ جنہ کی تصویر آج کیوں دیش کے لیے سب سے بڑا مدہ آخر سرکاروں کے پاس روزگار پیدا کرنے کے لیے نیتی کیا ہے اور یوپی کیسے بنے گا گجرات موڈل کیا بے روزگاری ہے صرف چناوی جملہ تو چلیے مدے کی بات آج ہنیت سوالوں پر جاتی میں جیو دھرم میں باٹو ہندو راشت بناو یوہ بھارت بڑھتا چلا جا رہا ہے اور راجنیتی پروان چڑھتی چلی جا رہی ہے کبھی رام مندر کبھی بابری مسجد کے نام پر تو کبھی جن یو کے نام پر تو کبھی علیگاڑ مسلم یونیورسٹی کے نام پر مانو ان دنوں جنہ کی تصویر دیش ویعاپی راجنیتی کی مجبوری بن گئی ہے مگر سوال تو یہ کھڑا ہوتا ہے کہ دیش کی سب سے بڑی سمسیا کیا آبادی میں تیری سے بڑھتی اور ویسپوٹک ہوتی چلی گئی بیکاری کی سمسیا کیا دیش کے لیے دیمت نہیں کیا واقعی میں زد جنہ کی تصویر کو لے کر ہونی چاہیے یا پھر بے روزگاری کو لے کر دلیتوں کے گھر کھانا کھانے کی ہوت ضروری ہے یا پھر بے روزگاری سے جکڑی یوہ پیڑی کو آزاد کرانا ضروری ہے اب یوپی کے ہر دوئی جلے کی تصویر دیکھئے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ پڑا لکھا نوجوان پی ایم صاحب کی باتوں کو دل پر لے کر چاٹ پکوڑے کی دکان کھول بیروز جتا رہا ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہے دراصل کابلیت کی کڑھائی پر پکتی چاٹ کی مجبوری سات سال کی بیروزگاری ہے جب ایم اے بی اے اور ٹی ای ٹی پاس کرنے کے باوجود نوکری نہیں ملی تو بیروزگاری نے چوک پر لاکر کھڑا کر دی بقاعدہ ٹھیلے کا نام بھی دیا ایم اے بی اے ٹی ای ٹی پاس بیروزگار چاٹ کورنر دراصل یہ ہمارے سسٹم پر تماچہ ہے صرف ہرزدوئی کے نمیش ہی نہیں بلکہ نہ جانے آج کتنے پڑے لکھے نوجوان دردر بھٹکنے کو مجبور ہیں ایسے میں سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کی گینجر سے لے کر راجے سرکاروں کے پاس روزگار پیدا کرنے کی میتی کیا ہے کیا میریٹ کے آدھار پر نوکری ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے آپ کی طاقت کے حساب چاہ آپ کو کام ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے اگر آپ ہونہار ہیں تو آپ کے نوکری کا آپ کو حق حق نہیں ہے جب خود دوہزار سترہ میں یوپی چناف کے وقت چنافی ریلی میں پی ایم یوان کو روزگار دینے کا وائدہ کریں وہ بھی قابلیت کے آدھار پر تو یوپی کے سیکڑوں بے روزگار پی ایم پر وشفاظ بھلا کیوں نہ کرتے ہیں مگر سوال آج یہ کھڑا ہوتا ہے کیا ڈبل انجن کی سرکار کی رفتار یوان کو منزل تک پہنچا پا رہی ہے یوپی میں آج بھی خرم اور جات کیا واقعی میں چناف جیتنے کے لیے سب سے بڑی مجبوری اور ضروری ہے یہ بات اس لیے کیونکہ جب خود سی ایم کو سدن کے بھیتر کھڑے ہو کر یہ بولنا پڑے کہ وہ سب سے بڑے ہندو پڑے گا لیکن ہاں سانپی پون ڈھل سے کوئی اید منائے گا تو سرکار اس میں شیوک کرے گی کھیر ستر برس سے سرکاریں بدل رہی ہیں اور وہ خربوں کی یوجنائیں چلتی دکھتی ہیں لیکن روزکار کہیں نہیں دکھتا اس راجنیتی نے شواؤں کو روزکار دینے کے بدلے اسے جاتی دھرم کا افیم کھلا دیا ہے پیٹ میں اناج نہیں اور ہمارا بھارت مہار وندے ماترم اور جننا کا جن شواؤں کو جکڑ لیتا ہے کیونکہ گھر کا بیٹا نوکری کی چنتہ چھوڑ دھرم اور جاکی کے سواد میں مدمس دکھتا ہے اور دوسری طرف وپکشی دل پکوڑے سے تیل نکالنے میں جھٹ جاتے ہیں مگر اس بیچ اس یوہ کا حق سرکار چھین لیتی ہے جس نے روزگار کے نام پر اپنی سرکار کو چھنا کیا دیش کے لیے دھرم یا پھر بیروزگاری دونوں میں سے سب سے بڑا متح ہے کونسا آخر کیوں جننا کی تصویر دیش کے لیے سب سے بڑا مددہ بن گئی اتر پردیس میں سرکاریں کسی بھی دل کی رہی ہو لیکن بیروزگاری کا اکڑا بدستور دن بہ دن بڑھتا ہی گیا اکھیلے سرکار بھلے ہی یہ دعویٰ کریں کہ انہوں نے اپنے کارکال میں پانچ لاکھ سے بھی زیادہ لوگوں کو نوکریہ دی ہیں لیکن اس سے بھی بیروزگاری کا اکڑا کم نہیں ہوا اب حالات یہ ہیں کہ یوگی سرکار کو ایک سال سے بھی زیادہ کا وقت ہو گیا ہے لیکن روزگار و نوکریہ کے وال کاغذوں میں ہی درز ہیں کیمروزگار جنیت کے ساتھ راجبی سنگھ انڈیا وائز لکنو آج مسئلہ بہت گمبیر ہے اور چرچہ بھی بہت گمبیر اس لیے بن جاتی ہے کیونکہ پورے ملک میں پورے دیش میں جنہ کی تصویر کو لے کر ایک الگ جت چھڑی ہے اور دوسری طرف وہ بیروزگار ہاتھ میں ڈگری لیے کھڑا ہے جو نوکریہ کا انتظار کر رہا ہے جس ہردوئی کے یوہ کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے کیا کچھ دیر پہلے ذرا اس کی پیڑا کو پہلے سمجھئے اور پھر مدے کی بات میں چرچہ کو آگے بڑھائیں گے میرا دو ہزار نو میں ہے ٹیٹ دو ہزار گیارہ کا ہے اور لگ بگ آج سات ورس ویتیت ہو جانے کے بعد بھی پراپر ریسپانس نہ ملنے کے کاران چونکہ ہمارے گھر والوں نے ابھی تک یہ کارے کیا نہیں تھا اور میرا اس کا کوئی ویک گراؤنڈ نہیں ہے بٹ ہمیں مجبوری بس اپنی جیونی اپن کرنے کے لیے یہ کارے ہمیں کرنا پڑ رہا ہے سرکار سرکار کی ستھلتا سمجھ لیجئے یا پروسیزر میں لیٹ لاتیف سمجھ لیجئے تو میں نے سوچا ایس کا بھی فیکٹر اپنا روپ دکھا رہا ہے اس سے اچھا ہے تھوڑا بہت اپنا کام کیا جائے چار پیسے آئیں گے پریبار کا جیب کو پارجن ہوگا اور اپنا خرچ دیرے دیرے اسی کی سے گروہ کریں گے آگے چلتا رہے گا جب میں چارٹ سویم تیار کرتا ہوں اپنا دیرے دیرے صوبے سے بناتا ہوں اسی لیے میں صوبے سے اس کے اپنیننگ نہیں کرتا ہوں اپنا دیرے دیرے صوبے سے بنایا صوبے سات بجے سے اٹھ کر اور دو وجے تک آرام سے بنا لیتا ہوں اس کے بعد میں تین بجے سے یہ ساڑھے تین بجے سے یہ ٹھیلا ہمارا یہاں پر سنچالت ہوتا ہے تین بندر پارک کے پاس اور اسی سے اپنا تھوڑا بہت خرچت واقعی میں کام کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا لیکن ذرا سوچ کر دیکھئے اس یوہ کے دل کی پیڑا جو سوال کھڑے کرتی ہے جو بتاتی ہے کہ آخر کار شاید یہ سپنے تو نہیں دیکھے تھے آپ کو بتا دے کہ آج مددے کی بات میں جو ہمارا ساتھ خاص میمان جڑوں ہیں نرین سنگھ رانا ہمارا ساتھ جڑوں ہیں بی جے پی کے پروکتہ ہیں منو جادہ ہمارا ساتھ جڑوں ہیں جو کی سپا کی اور سے پارٹی کا پکش رکھیں گے دینیش پاٹھک ہمارا ساتھ جڑیں گے ورش پترکار ہیں ساتھ ساتھ نویڈا سے ایکیں مشرہ ہمارا ساتھ رادنیتی کی شگے جڑے ہوئے ہیں آپ سبھی میمانوں کا بہت بہت سواغت ہے سب سے پہلے یہ پوری کی پوری جو کہانی قواعد کا ذکر ہم کر رہے ہیں کچھ آکڑے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا یہ آکڑے واقعی میں بے حد چوکاتے ہیں جو آکڑے اب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آکڑے اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی ادیتنات نے اپنی سرکار کے ایجنڈے کا ذکر کیا تھا اور سیدھے طور پر یہ بات کہی تھی کہ جو برینڈنگ ہے وہ اس کا راستے کا ذکر کیا تھا اسی برینڈنگ کا میں ذکر کر رہا ہوں یہاں پر جو سرکاری پتھ خالی پڑے ہیں اس کے آکڑے بھی ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور جو آکڑے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ سرکار نے کس طرح سے پوری دنیا میں ایک برینڈنگ کی گجرات کی ترچ پر اور گجرات کی ترچ پر ہی ہم حقیقت آپ کے سامنے رکھیں گے اور یہ آکڑے جو بتاتے ہیں وہ آکڑے یہ بتاتے ہیں جو آکڑے ہیں وہ بیروزگاری کے تازہ ریپورٹ کے افسار سے ہیں اور اکیس کروڑ کی آبادی والے اتر پردیش میں پانچ کروڑ سے زیادہ بیروزگار ہیوہ بھڑک رہے ہیں جس کے بارے میں سرکار کچھ بھی نہیں سوچ رہی ہیں جبکہ راجے میں لگ بھگ پانچ لاکھ سرکاری پتھ کھالی پڑے ہیں لیکن سرکار اس پدوں کو بھرنے کی اور بیچار نہیں کر رہی یہ آکڑے آپ کو بتاتے ہیں کہ راشتے نمونہ سروکشن سرنگٹھن کی اور سے ہیں یعنی کی نس ایس او کے آکڑے اور یہ چانسوڑی ریپورٹ تھی اس کی جس کا ذکر ہم نے کیا آکڑوں کے ادھار پر اتر پر اتر پردیش کے بیروزگاری کے معاملے میں اگر ذکر کریں تو وہ 11 پایدان پر آتا ہے اور یہ آکڑے بتاتے ہیں کہ اتر پردیش میں پرتی ویقتی جو ہے وہ 1000 ویقتی کے اوپر 49 ویقتی بیروزگار ہیں جس میں سے شہری شیطر میں 1000 ویقتی پر 29 لوگ بیروزگار ہیں اور گرامین آبادی پر 1000 آدمی پر 10 لوگ بیروزگار ہیں بات بیروزگاری کے آکڑوں کی کرے تو 2016 کے دوران جھوپی میں بیروزگاری نے 7.4 فیسی کے آکڑے کو پار کر لیا جبکی بیروزگاری کا راشتیہ 65 فیسی ہے اور گجرات میں بیروزگاری کا آکڑا 3.8 فیسی ہے یہاں تک کی بیہار میں بھی بیروزگار اپلپ کرانے کے معاملے میں 6 فیسی بیروزگاری در کے ساتھ یوپی سے بہتر ہے ساکشرتہ کی بات کر لیتے ہیں یوپی میں ساکشرتہ کے آکڑے بھی بہت خراب ہیں 2011 کے آکڑوں کی مطابق جہاں یوپی میں محض آپ کو بتا دے کہ 68 فیسی لوگ لکھ کر سکتے ہیں تو وہی راشتے سر پر 74 فیسی اس کے آکڑے ہیں گجرات کی طلعہ میں یہ آکڑے ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں گجرات کا جیڈی پی کی بات کرے تو 7.6 فیسی یوگدان ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ قریب 11 لاکھ کروڑ روپے سے ادھک کا یوگدان وہ جیڈی پی میں کرتا ہے دیش کے لیے دیش کی کل جن سنکھیا میں 16 فیسی والا یوپی اب اس کا آکڑہ بھی دیکھئے اس کا آکڑہ یہ ہے کہ یوپی کی جیڈی پی میں 8 فیسی یوگدان ہے دیش کی جیڈی پی میں یوپی کا قریب 12 لاکھ کروڑ روپے کے آس پاس یہ پورا آکڑہ بیٹھتا ہے گجرات دوہزار چار پانچ میں اور دوہزار پندرہ کے بیچ کے درمیان 12 فیسی وکاس ہوا یہ اس درمیان کا ذکر ہم کر رہے ہیں اور یوپی میں اس وقت 6 فیسی کا گروت دیکھا گیا یہ آکڑے واقعی میں چکاتے ہیں انڈسٹری کے معاملے میں اگر دیکھیں تو گجرات میں کئی ایسے سیکٹرز ہیں جہاں پر گجرات نمبر 1 دکھائی دیتا ہے کیونکہ یہاں پر مکھے منتری نے گجرات کا ذکر کیا ہے اور گجرات موڈل کے ذکر کے حساب سے ہم وہ آکڑے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہاں کہاں کس کس شیطر میں جھوپی یہاں پر کچھڑتا ہو دکھائی دیتا ہے گجرات میں 800 بڑی فیکٹری ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چار لاکھ ترپن ہزار سے زیادہ سمال اور میڈیم فیکٹریز وہاں پر لگی ہوئی ہیں یوپی میں ارتھویوستہ پریشی پردان ہے جبکہ گجرات میں وپریت ہے اس کے حالات میکن انڈیا کارکرم میں گجرات کی اپلپدی یوپی سے کافی آگے ہیں قریب 21 کروڑ کی آبادی والا یوپی اور پانچ کروڑ سے زیادہ بے روز تھا سیدھا رکھ کریں گے یہ آکڑے پہلے ہمیں آپ کو دکھانا بہت ضروری تھا اپنے مہمانوں کی اور ہم رکھ کر رہے ہیں ایک پر پھر سے آپ کو روح کروا دے نرین سکھ راڑا ہمارا سا جڑھا ہے BJP کی اور سے منو جیادہ ہمارا سا سپا کی اور سے جڑھا ہوئے ہیں دینیش پاٹک ہمارا سا جڑھا ہے ورش پترکار ہے ساتھ ساتھ ایک اے مشرا ہمارا سا جڑھا ہوئے ہیں رانیتک وششگے ہیں انوج آترے بھی ہمارا سا جڑھ گئے ہیں کانگریس کی اور سے آپ سب ہی مہمانوں کا بہت بہت سواغت ہے رانا جی سب سے پہلے آپ کے پاس آنا چاہوں گا سر اور میری آپ سب سے اپیل ہے آج بہت گمبھیر وششے کو ہم آج جنتہ کے بیچ میں لے کر آئے ہیں تو امید کروں گا آپ گیہت گمبھیرتہ کے ساتھ آپ اپنی بات کو رکھیں گے رانا سر سب سے پہلے آپ کے پاس آ رہا ہوں کیلئے لگتا ہے سب سے سنہرہ موقع ہے سر دیکھیں تلٹی کہیں نہ کہیں یہ مدیبی جو ہے آپ نے ہیں جن کی چرچہ آپ کر رہے ہیں لیکن دو طرح کی چیزیں ہیں ایک بجٹ ریلیٹیڈ ہے ایک بداؤڈ بجٹ ہے تو جو وکاش کی بات ہم کر رہے ہیں آج میں آپ کو آپ نے کہا کہ کمدیر ہے تو کمدیرتہ سے ہی بات کر رہا ہوں جی جس پردیش کے اندر بھی کوئی بھی پردیش ہو جس کے اندر کنیکٹیوٹی ٹھیک ہے جس کے اندر سکورٹی ٹھیک ہے جس کے اندر الیکٹری سٹی ٹھیک ہے یہ تین ایسے چھتر ہیں جن کا ٹھیک ہونا بہت آوشک ہوتا ہے اس پردیش کے وکاش کے لیے جیسے آپ نے دیکھا اتر پردیش کے اندر چار لاکھ ساٹھ ہزار کروڑ روپے کا نیویش 21-22 فروری کو اسی سال یہاں دیش اور میدیش کے ان کے امپتیوں نے آ کے کیا تو اتر پردیش کے اندر ہم نے وہ واتاورنڈ تیار کیا کہ ان کو سب سے پہلے سکورٹی اس کے بعد ان کو الیکٹریسٹی اس کے بعد ان کو کنیکٹیوٹی کنیکٹیوٹی کا سیدھا سنمند ہوتا ہے سڑکوں سے جل مارگوں سے اور وائیو مارگوں سے اتر پردیش سرکار نے ایک سال کے اندر نو نئے ائرپورٹ جو ستمبر اکٹوبر تک پانچ جو ہے وہ کام کرنے لگیں گے اٹھارہ ستمبر انہوں نے ادھکاریوں نے اس کی ڈیٹ دی ہے جو آجمگڑ سرابستی علیگڑ مراد آباد یہ راج سرکار دوارہ بنائے جا رہے ہیں الہاباب بریلی جھانسی چترکوٹ اور سون بدر یہ اندر سرکار کے دوارہ اور راج سرکار کے سیوگ سے بن رہے ہیں کسی بھی پردیش کے لیے وہ مالک چیز ہے کس کی سرکار ہے کس کی سرکار نہیں ہے لیکن یدی پردیش کو آپ کو آگے لے جانا ہے روزگار دینے ہیں تو یہ تینوں چیزیں بہت مہتپون ہوتی ہیں اور یوگی سرکار نے گجرات مرڈل جو آپ کہتے ہیں گجرات مرڈل کا ہمارے لیے ہے کہ کیسے وہ کم سمیہ میں زیادہ وکاس کیے تو یہ چیزیں اور جو پانچ لاکھ آپ نے دکھایا کہ نیوکتیاں باقی ہیں اس میں بھی چاہے وہ سواست بھی بھاگ ہو برابر نیوکتیاں ہو رہی ہیں لیکن پانچ لاکھ کے بعد بھی ہم جانتے ہیں کہ یہاں بے روزگاری ختم نہیں ہوگی جب تک ہم نے جیسے بندیل کھنڈ کے اندر وہ جو ہے ڈیفنس کارڈی ڈور دیا اس کا کام شروع ہو گیا ہے تو وہاں لاکھوں لوگوں کو روزگار ملے گا جانا سر تو یہ جب آپ کے ایجنڈے میں رہے گا یہ باقی چیزیں چھوڑ دیجئے تھوڑی دیر کے لیے کی مندر ہے تو وہ ہے جنہ ہے اس سے کوئی دینا دینا نہیں یہ چیزیں جب دھراتل پہ آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو ملتی اب میری بات بس ایک منٹ میں پوری ہو جائے نہیں میں بہت سیئم کے ساتھ سن جاؤں سر لیکھ جلدی کریے گا سر ہاں نہیں سکشا کے چیتر میں جیسے آپ ہر بچہ پڑھے اس کو عدھکار ہے تو اتر پردیس کی سرکار نے ککشا ایڑ سے لے کے آٹھ تک ایک کروڑ پچپن لاغ بائیس ہزار بچوں کو سکول میں ویڈ یونی فارم ویڈ شوز ویڈ بیٹ بک یہ سب فری ہیں جو اپلد کرائی ہیں کہ آپ آئیے پڑھئے کیونکہ پڑھا لکیا نوجوان اپنا روزگار دھوڑتا بھی ہے اور دوسرے کو دیسا بھی دیتا ہے تو لگاتار سرکار کام کر رہی ہے اس میں ہم نے دو لاڑ تو ٹریننگ دی ہے جو کوشل وکاس یوزرہ کے انترگر جو لوگ اپنا روزگار شلو کر رہے ہیں بینکوں سے ان کو سستے میں رین اپلد کرا رہے ہیں تو لگاتار اس وشہ میں کی کیسے بے روزگاری پر جلدی سے جلدی جو ہے وہ ایک بہتر نینترن ہو سکے سرکار کمدھیر ہے اب اس کے بعد ایک سوال آتا ہے راجنیٹ کا سر پیز جو نیترہ تو ہے یا وہ اماندار نہیں ہے تو پھر یہ کٹھنائیاں کھڑی ہو جاتی ہیں سر پیز میں نے پورا سمی دیا سر میں نے بیچ میں بلکل کوئی ٹوکا ڈاکی نہیں کی میں نے آپ کو پورا سمی دیا تاکہ میں چیزوں کو سمجھنا چاہ رہا تھا آپ سے میں نے آپ سے وزن کو لے کر سوال نہیں کیا تھا سر کی سرکار کا وزن کیا ہے بے روزگاری کیسے دور کرے گی یہ تو ہم سنتے آ رہے سر چنانوی ریلیو میں بھی سنتے ہیں دو کروڑ کا آکڑا کوئی دیتا ہے کون دیتا ہے کہاں سے دیتا ہے کیا آکڑے ہوتے ہیں آت تک ویب سائٹ پر انہیں دکھائی دیا میں ہم تو تلاش رہتے سار بے روزگاری کے لئے کوئی دھرنا نہیں دیتا امتحان دینے کے بعد انٹرویو کے لئے ضرور پردرشن ہوتا ہے سر نوجوان امتحان دیتا رہتا ہے اور نوکری اسے نہیں ملتی سمجھ رہے ہیں آپ سر میرا سوال سیدھا یہ ہے کہ دو سرکاریں چلی گئی سپنا دکھایا ہر کسی نے کہ نوکری ملے گی آپ کی سرکار بھی یہی کہہ رہی تھی آج سٹی کے اثر یو پی گی نہیں میں نے کہا آپ کو جہاں نوکرییاں دی گئی ہیں وہ میں نے بتایا سال ایک پورا ہونے پر اکتر پردیس کی سرکار نے باقاعدہ ایک سماہ روح کر کے جس میں اپراسٹ پتی جائے تھے ہم نے سب کو وہ بتریت بھی کیا ہے کہ ان کے چھتروں میں ہم نے کتنا روزگار اپلافت کرا دیا ہے اور آگامی ورس میں کتنا روزگار آپ تکرائے ہیں آپ آکڑا دیجیے سر میں تو آپ کے سامنے آکڑا رکھا ہے میں نے آپ کے سامنے آکڑا رکھا ہے نہیں نہیں آپ آپ جن ویبھاگوں کا ذکر کر رہے ہیں آپ سرکاری ویبھاگوں کا وہ آکڑا رکھئے اور بتائیے کہ 2012 کے بات سے کتنی نیوکٹیاں ہی سرکاری ویبھاگوں میں اور کیوں شکشک سڑکوں پر اُترے ان کی پیڑا کی سٹیتی کیا ہے ٹی ٹی والے شکشہ مطروں کی بی پی ایڈ والوں کی کیوں آخر کار وہ سڑک پر اُتر رہے ہیں جب آپ نوکری دے رہے ہیں تو کیوں دیکھیں جن لوگوں کو نوکری ملی ہے جیسے جن کو ٹریننگ کمپلسری کی گئی تھی وہ جو لوگ کیے ہیں وہ لوگ نیوکٹی پتر پاتے ہیں اور نیوکٹیاں ان کی ہو رہی جو لوگ اس پروس کو فالو نہیں سر ستر سال کے بزرگوں کو سمیدہ پر رکھ لیا آپ لوگوں نے اور وہ نروزگار کے لیے جو تلاش کر رہا یوہ وہ جا کر امتحان دینے کے بات امتحان پر امتحان دیتا ہے اور یوہ کی زندگی نکل جاتی ہے جس وقت اس کو کمائی کرنی ہے یہ اقیقت ہے سر میں ان سرکاروں کا ذکر کر رہا ہوں تب ہی میں نے یہ آکڑے بات کی نہیں سچ ہے میں نے کہا یہ نیترہ تو اماندار ہوگا اور یہ سویدائیں پردیش کے اندر ہوں گی تو روزگار بڑھیں گے اور بی روزگاری کم ہوگی کوئی بھی ہو یہ کام کرنا پڑے گا سر چار سال ہوگا آپ کی کندر کی سرکار کو دو کروڑ نوکری میں نے نہیں کہی نہیں نہیں ابھی جو آپ جاولا جی پوچھ رہے تھے میں نے پرسو ہی دیکھا کہ 67 لاڑ نوکری میں پڑھ رہا تھا اس میں پریئر کی حساب سے کوئی اجنسی ہے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سر میں کو وزن چاہی سرکار کا انو جاتر صاحب ٹینشن مت لیجئے پکوڑے سے تیل نکالنے کا کام بھی ہوگا ابھی رکھئے سر ایک سیکنڈ منو جادا چھاتروں کی امیدوں سے کسی کو کوئی لینا دینا ہے کی نہیں جو زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں آپ انہیں دھرم کے راستے پر بھٹکا دیتے ہیں اے ایم یو یاد دلاتے ہیں جنہ یاد دلاتے ہیں را مندر یاد دلاتے ہیں بابری مسجد یاد دلاتے ہیں یہ نہیں بتاتے صاحب کہ آپ کی بیروزگاری کے لیے ہم لڑیں گے پوچھیں گے سرکار سے آکڑے دیجئے کون لڑا ہے بیروزگاری کی لڑائی یہ میں ضرور آپ کے چینل پر بتانا چاہوں گا ہم دھرم کے نام پر یو آؤں کو لے کے جاتے ہیں یا لڑاتے ہیں یہ آپ کا عدیقار ہے سوال پوچھنے کا اور میرا عدیقار ہے جب آپ دینے کا وہ بھی میں دوں گا میں آپ کو سب سے پہلے بیروزگاروں کا تھوڑا سا بیورن بتانا چاہوں گا اتر پردیس کا میرے ہاتھ میں بی جے پی کا سنکل پتر ہے یہ میرا نہیں ہے جس میں بی جے پی نے لکھا ہے کہ ستر لاکھ یو آؤں کو روزگار دے گی پانچ سال میں یہ میرے سبد نہیں ہے بی جے پی کے سنکل پتر میں ساید اس پر ایک پروگرام بھی کیا ہے تو اس کو اگر میں ڈیوائیڈ وائی پائپ کرتا ہوں تو لگ بک چودہ لاکھ روزگار ایک سال میں یو آؤں کو مل جانا چاہیے یہ سوال آپ بی جے پی سے ابھی پوچھ لی جگہ چودہ لاکھ میں کتنا انہوں نے دیا ہے ایک بات اپنا آگڑپ لائے گیا اگر آپ ہمارے آگڑپ جائیں گے تو آپ کو بلکل سب کلیر ہے جن سچھا مطروں کو ہم نے ان کو 3500 روپے سے اٹھا کے 38000 پر کر دیا 17 سال کے انبھاؤ کے آدھار پر ان کو کیا کیا آپ نے ان کی روزگاری پر کیا کیا اور آپ نے ان کو ہم نے ٹرانسپر کر دیا سیلری بڑھا کے اور سہائے قدیم پر بنا کے آج ایک سال سے 10000 روپے میں کام کر جگہ کھالی ہیں موکریہ لگی نہیں بیروزگار پکوڑے کل رہے ہیں 5 لاکھ سے زیادہ سرکاری بھرتیوں کی پورت کی ہے کیا بات کر رہے ہیں 5 لاکھ سے زیادہ بھرتیا اتھر پردیس کی سرکار نے بھری لیکن سوال رہ جائے گا چونکہ موجودہ جو جواب دے ہی ہے وہ بھارت سرکار اتھر پردیس سرکار کی ہے اس لئے میرا انرود ہے کہ میرے تتھے کو سن لیا جائے بی جی پی نے وعدہ کیا ہے کہ ایک لاکھ میں جتے آرچھڑ کے پد ہے سرکار پردیس کے آقڑے تو ہمارے بی جے پی کے ساتھی اب اپنا لے کے آئیں گے ٹھیک ہم بلکل لے کے آئیں گے اور میں ساری بات ساری روزگار ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ سمجھ گیا میں آپ کی بات کو آنو جاتر صاحب آپ کو لگتا نہیں ہے کی مکھے مددہ آپ کے راشتی ادھکش کے لیے بی روزگار ہونا چاہیے پوچھنا چاہیے کے اندر سرکار سے کہ 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 روزگار آپ لوگ مٹھ اور مدر گھوم رہے ہیں مسجد گھوم رہے ہیں آپ لوگ پوچھنے ساب اگر جیسے جواب مانگ رہے ہیں چار سال لوگ ہیں مانی پردان منتری جی آپ نے دو کروڑ ساب نہیں چلے گا سر کسی سر گھبر اور ساب نہیں چلے گا سر دیکھئے ہر چیز سب سے کام کرنا پڑے گھبر ساما جب یہ گھبر اور ساما کام کریں گھبر ساما پردان منتری پد گھر سنگھ کہہ دیتے سوال یہاں پر گھبر سنگھ نہیں سوال روزگار کا ہے جس کو لے جنتا کے بیچ میں آپ لوگ ووٹ مانگتے ہیں بیروزگاری اور رئیس حوال بھی آج ہم جس مدے پر بیٹے ہیں بیروزگاری کا تو میں آپ دیان دلانا چاہوں کہ فلال تو اتر پردیش کے مکھے منتری سوا سال ہونے جا رہا ہے جو سنکل پتر میں سنکل کیا تھا باچ پان جو منوز یادل جی نے بتایا وہ امیس شاہ جی نے گھوش نا کی رہی تھی جو ان کا سنکل پتر اتر پردیش چناؤ میں 2017 منوز نے ڈکلیر کیا تھا کہ ہم ستر ازار نوکری اتر پردیش میں وائدہ کریں گے سرکاری نوکری کی تو کوئی بات ہی نہیں کرتا پردیش میں ہمارے مکی منتی جی کے پاس سمی نہیں ہے پردیش میں دینے آج ان سے پوچھے کہ اتر پردیش میں ترہی ترہی ہو رہی ہے دو دن پہلے اتنا بہنکر پاندی توفان آیا 64 جو لوگوں کی جانے چھلے جی سمجھا چار سال سے چلا رہے ان کی سمجھ داری میں آپ کو آکڑا اگر تھوڑا سا آپ دینا جائیں گے تو یہ شرم منترا لے سب آکڑے بھی رکھ رہا ہوں سر بلکل ایک چھوٹا دا مجھے بریک لینا مجبور آنے میری ایک مشرا جی آپ کے پاس آرہا رہا بریک کے اس پار ایک چھوٹا دا بریک لے جلد حاضر ہو رہے روزگار راجنیتی اور رار آپ کو بتا دے کہ مددے کی بات میں آج مہمان جڑا نرین سنگ راڑا جڑا سپا کی اور سے دنیش پا ڈک جی چھوٹا 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 جو ہوتا ہے جو ہمارے سارے پولیٹکل پارٹی جب اپنے ایزنڈا میں ڈیکلیئر کرتے ہے پرامیس کرتے ہے اور ڈیفرنٹ پیرامیٹر پہ دیکھا جائے تو کسی بھی اسٹیٹ اور گورنمنٹ کا جو گروت ہونا چاہیے کسی بھی کنٹری کا وہ ڈیفرن راژنیتک راژنیتک ہوگا راژنوکری نوکری پر آئیے نوکری پر آئیے سار آدمی آپ بلکل بلکل بات کریے سار آپ کے جب راژنیت سنو کرتے ہیں تو کنگان سے مانا ہو جاتے سار آپ کے شکشہ بھی بھی تاری آل دیکھ لی چھاتروں پر نہیں کھانی پڑتی موکری کے لیے لیے کھانی پڑتی سار سار پلیز سار سار موکری موکری ایک سیکنڈ، ایک سیکنڈ، سار یہ بیماری ویڈوستہ کے لئے کون کا ذمہ دارہ ہے ابھی ایک سیکنڈ سار ایک سیکنڈ سار پلیز ایک سیکنڈ آپ کی پارٹی کوئی بہت پاک ساف نہیں ہے آپ کی پارٹی میں بھی نوریڈا میں کیا کیا گھوٹالے ہوئے ہیں سرجرہ وہ بھی آپ دیکھ لیجئے میں سارے رازنیتی پارٹیوں کی بات کرتا ہوں میرا یادو کا کیس آب کا پڑا ہوا ہے یادو سنگھ کا کیس آب کا پڑا ہوا ہے اس کے اوپر تو آپ نہیں پولیں گے ایک سیکنڈ سار یہ چنانی بھاشر نہیں آکڑوں کے ادھار پر بات کریے رانا جی مجھے یہ بتائیے کہ خالی پدوں کے لئے بھرتی کرنے کے لئے سرکار نے کیا کیا آپ کی سرکار نے سیدھا بتائیے سار ایک سیکنڈ سار ساروں کی بات کرتا ہوں سار سار منوج یادو جی چیراج تلے اندہرہ پالے آپ اپنی پارٹی کے اندر آپ پرامان لیجئے آپ اپنی پارٹی کو تو مینایج کر نہیں پا رہے ہو تو پردیش کو کیا میناج کر ہوگے سار آب سار یہ کیا ہے آپ مینایجمنٹ وہی دیکھ لیجئے آپ کی پارٹی تار تار ہو گئی ہے سار بلکل نہیں چلے گا بلکل نہیں چلے گا آوڈیو نیچے کریے سب کا آوڈیو نیچے کریے منو جادہ ہو یہ ہسنے کا وقت نہیں ہے یہ بہت گمبیر وشے ہیں اور میں چاہ رہا تھا کہ آرام سے سب لوگ اپنی باتوں کو رکھیں لیکن ام اپسوس کہ آپ لوگ سب آدھت سے مجبور ہیں تین ریکشن سنائیے یہ سر ہو گیا پلیز جنتا دیکھ رہی ہے آپ کو اس پر صرف ہاتھ انلا آپ کا تین ریکشن سنائیے اور پھر اس کے بعد چرچہ پہ آ رہا ہوں رانا جی آ رہا ہوں ایک سیکنڈ دیکھیں بیروزگاری کے سلسل میں یہ کہنا ہے کہ مانین مہدی جی نے جو سپنے دکھائے تھے اس دیش کے یوہوں کو کہ ہم روزگار دیں گے دو کروڑ روزگار ہر سال دیں گے یہ سپنا جو ہے پورا نہیں ہوا ہے اور آج اس دیش کے جسے ہم ایسپریشنل انڈیا کہہ رہے ہیں آج اس دیش کے یوہ مانین مہدی سے پوچھ رہا ہے کہ جن بادوں کے ساتھ آپ دوزار چودہ میں آئے تھے وہ کہاں ہیں آپ نے پریسٹرچار مٹانے کی بات کی تھی آپ نے کسانوں کی سمسیا کیا سمدھان کرنے کی بات کی تھی آپ نے جو ہے روزگار سرجن کی بات کی تھی آپ نے کہا تھا ہم اسکل انڈیا کریں گے ہم میکن انڈیا کریں گے ہم آپ نے ایکرونیم کا اتنا زیادہ بزار کھڑا کر دیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ صرف آپ نے جملے باجی کیے پچھلے پانچ سال چار سالوں میں اور کچھ آپ نے کیا نہیں ہے پورا روپ سے یہ سرکار جھوٹ پہ آدھاری تھے جھوٹ کے آدھار پر کندر اور اتر پردیس کی سرکار بنی ہے اس لئے بیروزگاری کے آکڑے تین پرسنٹ نہیں ہیں ان کے بھارت سرکار کے جو ان کے کارمک کے راجمنطری ہیں پردھان منطری کاریالے میں ان کا بیان آیا تھا ایک اٹی نائن پرسنٹ بیروزگاری بڑی ہے دو سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں اور اس دیس پہ بھرشتہ چار بڑھا ہے بیروزگاری بڑی یہ سرکاری آکڑے کوئی ہمارا ہے ہماری پارٹی کا بیو نہیں ہے دیکھئے جو لوگ اس کا بیوہاری کس کی سمکشہ کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ایک آسا جنک دور ہے لوگوں میں سمپنتہ آ رہی ہے لوگ سمردھی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں اور جو لوگ بیروزگاری کی بات کرتے ہیں ان کو مجھے لگتا ہے کہ سرکاری نوکریوں کے آکڑوں کو دیکھتے ہیں آنو جاترے صاحب یہ بہت پیڑا دائک سٹی ہے بیروزگاری پر چرچہ لیکن اس میں بھی مہا بحث میں حصہ لینے کے لیے ایسے خود رہے ہیں جیسے رام مندر پر چرچہ ہو رہی ہو آنو جاترے صاحب تیٹی والے شکشہ میتر بی پی ایڈ والے تمام سڑکوں پر اترے ہوئے ہیں آپ لوگ مرہم لگانے کا کام نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ بھی پکوڑے سے صرف تیل نکال رہے ہیں اگر سب سے زیادہ کوئی یوہاں کی آواز اٹھا رہا ہے اور جو بیروزگاری کو لے کر کے اگر چندید ہیں تو وہ کانگریس پارٹی اور راہل جی سب سے زیادہ سر ٹویٹ نہیں آتا نا ان کا بیروزگاری کو لے کر پوچھتے نا ایپ ایم صاحب سے ٹویٹ تک نہیں ہم اس کو جو ہے ٹویٹ کے ادھارت بات کو نہیں ہم روح سکتے ہیں اور بھی بہت مادیم ہیں جس ٹویٹ کو اٹھانا کیول ٹویٹ ہی سب کچھ نہیں ہوتا راہل جی ہر مند سے جا کر کے جو ہے ہر پبلک میں جا کر کے اس بات کو اٹھا رہے ہیں دیکھیں ابھی ابھی ہمارے اپنے بھادپا کے پروکٹر کی ایک وہ ابھی بائٹ چلا ہی کہ کیول سرکاری نوکریوں کے اوپر ہم کہتے ہیں چلی ٹھیک ہے آپ سرکاری نوکری نہیں دینا چاہتے لیکن نوکری دینے کے اور بھی افسر پردان کیے جا سکتے ہیں چار پانچ ایسے جو ہے شیطر ہیں جس میں سرکار چاہے کہ ان شیطروں کو اگر مضبوط کرے یا ان کی طرف دھیان دے تو وہاں سے بھی نوکریوں کا سرجم ہو سکتا ہے جیسے سب سے پہلے اگر یہ ادیوگوں کی طرف دھیان دیں سب سے پہلے بیپار کی طرف حالات یہ ہے کہ جن چیزوں پر دھیان دینے کی بجائے ان کو بڑاوہ دینے کی جگہ ہے جب سے یہ چار سال سے موڈی جی کی سرکار آئی ہے اور اتر پردیش کی بھی اگر ہم بات کریں تو سال سوا سال میں ان سب چیزوں کی طرف گراف اگر آپ دیکھیں اٹھا کر کے تو نیچے گرا ہے امتحانی کا پہلے بات کریں تو سا سالار اسمارے ق flashy k 可以 saw اپلے بات کریں تو سنیجان پہ بات کریں تو یہ اگر روزگار اگر ان چیتزوں پہ پہ لیں پھر ان سے یہ سرکار ادیوگوں کو ویپار کو سواست چیتر میں اگر شکشات چیتر میں یا کنسٹرکشن چیتر میں ان چیزوں میں اگر سرکار تھوڑا سا گمبی ہو اور تھوڑا سا ان کو بڑھاوا دینے کے لیے ماحول ایک ایسا پیدا کرے تو وہ نشطی طور پر پر روزگار اپلاب دو سکتا ہے لیکن سرکار تو جو ہے ہر انسان کو یہ مان کے چلے ہیں ہر انسان جو دیش کی جنتہ ہے سب لوگ چور ہیں سب لوگ ٹیکچور ہیں اور کے والے باشپا کے لوگ دیش بکھ لوگ ہیں باقی پوری جنبہ بیوستہ کو مراست میں آپ دے کر گئے ہیں نا سر اور سپاہ سرکار نے کیا کیا یو پی میں اگر کیا تو پھر اتنا بیمار راجے کیسے ہو گیا دیکھیں میں آپ کو اگر ہم سرکاروں کی برائی چھوڑ دیں تو میں آپ کو جو شرم منترالے ہے بھارت سرکار کے پوسی کی اگر آنکھڑیں بتاتو تو اس سرکار کا چہرہ خود ہی بے نقاب ہو جاتا بھارت سرکار کے بیچ میں بے روزگاری کے آکڑے بڑے ہیں اور جو 2013 اور 2014 کے بیچ میں جس پرکار سے جو روزگار بلے ہیں اس سے زیادہ روزگار کے آکڑے انہوں نے گھٹا دیئے سرکار نے یہ شرم منترالے بھارت سرکار کے آکڑے ہیں یہ ہمارے آکڑے نہیں ہیں تو آپ اس سے تیہ کر لیجئے کہ کس نے کام کیا ہے اور کس نے جو ہے جنگلے باجی کی ٹھیک ٹھیک میں اس آر اوپ کا جو ہے جواب لوں گا رانا جی آپ سے لیکن منو جادہ ہو کیا واقعی میں ایک سال کے بھیتر ہی یوپی کی سٹی بگڑ گئی ایک سال کے بھیتر ہی بے روزگار سرکوں پر آگئے ایک سال کے بھیتر یہ سب کچھ ہوا دیکھیں ایک سال کسی بیوستہ کو بنانے یا بگاننے میں میں اس بات سے بلکل اتفاق نہیں رکھتا ہوں کہ ایک سال میں کوئی بیوستہ بلکل بنای جا سکتی ہے ایک سال میں بلکل بگاڑ ہی جا سکتی ہے میں راجنیت تک بیکتی ہوں لیکن ہر جگہ راجنیت کرنا اور ہر جگہ کسی کو دو سار اوپیت کرنا میں بوچیت نہیں سمجھتا ایک بات بتا ہے جب نرنگ ترتا ہوگی لگاتار ہوگا آپ مان لیجئے ستر لاکھ کا ادھاران لگوں کو کیوتر پردیش میں ستر لاکھ لوگوں کو روزگار ملنا ہے چودہ لاکھ کا لگوگ آتا ہے ایک سال کا آنکڑا آپ مان لیتے ہیں کچھ آپ آنکڑ پرستط کریے کہ ہم نے آٹھ لاکھ کر دیے پانچ لاکھ کر دیے سات لاکھ کر دیے یہ چار لاکھ اور لیپ ہوکے دوسرے سال چلا جائے گا آپ کر کیا رہے ہیں کچھ بتائیے سامنے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا ہماری سرکار نے نرنگ تر لوگوں کو روزگار دینے کا کام کیا ان کی آئے کو بڑھانے کا کام کیا اور اس کے لیے پولیس کی بھرتیاں کری ہم نے تمام طریقےوں کے جتنے بھی بھاگتے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ بھرنے کی کوشش کی لیکن اس میں بھی ایک سڑیانت ہوا لگاتار بیجی پی کے دوارہ اس میں لگاتار ہائی کوٹ اس کوٹ اس کوٹ سارے کوٹوں میں جا جا کے لوگوں نے بھرتیوں کو میں سمجھ گیا آپ کی بات یہ بڑا دور بھاگ گیا رہا منو جیادہ یہ حقیقت ہے آپ اس چیز کو مانی ہو نہ مانیے آنو جہترے مانے نہ مانے رانہ جی مانے نہ مانے یہ حقیقت ہے کہ 15 سالوں کی ستیتی یہ رہی کہ یوپی سپاہی کی بھرتی اور ماسٹر کی بھرتی پر اپنے مکان بیچ جئے لوگوں نے زندگی چلی گئی لوگوں کی آج بھی سپاہی کی بھرتی اور ماسٹر کی بھرتی کے لیے لڑ رہا ہے ہوا ہر بار نوکری کے لیے انٹرویو دینے کے لیے صرف اور صرف انتحان دیتا ہے نوکری ریجسٹر پر سائن نہیں کر پاتا اے کے مشرا صاحب کیا یہ دربھاگیے نہیں اور یہ وجہ کیا ہے نہیں وجہ دیکھیں میں تلک جی میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے دیس میں آپ ہی کے ٹی وی چینل پر ہوا تھا سانسط میں جہاں 35% سے زیادہ ڈاگی نیتا بیٹھے ہوں سانسط بیٹھے ہوں سارے نیتاؤں کی آپ کوالیفیکیشن دیکھ لیجئے کیا ہے آپ ان سے کیسے میں بولتا ہوں تو آپ کسی بھی ٹی وی چینل پر جناہ ان سے پوچھے کہ آپ کوئی دس اپاہ بتاؤ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ آرگنائز اور اون آرگنائز سیکٹر میں اگر آپ کو روزگار بہونا ہے تو گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے پلاننگ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے صرف لوگ واضح کر دیں گے ہم ایک کروڑ نوکری دیں گے ہم دس لاک بڑھا دیں گے انہوں نے سو نوکری دی تھی تو ہم نے ایک سو ایک دیا اس لیے ہم بیسٹ ہو گئے ہیں دیکھیں ایک کونسیپٹ ہے گیفنس پیراڈاکس ہمارے دیش کا جنتہ کا دربھاگ یہ ہے کہ ہم مجبور ہیں ایسے اکچھم لوگوں کو چننے کے لیے کیونکہ سارے نیتا ہوئی ہیں جو اچھے اور جو مطلب جو کابل لوگ ہیں دیکھیں جوب کریٹ کرنا مہنگائی کو کنٹرول کرنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کیبل بول دینے سے نہیں ہوگا ایک بہت ہی انٹیگریٹڈ اور سوفیسٹیکیٹڈ جو ہے آپ کو یہ پلاننگ چاہیے اگزیکیوشن چاہیے اور یہ کانٹینیوز وے میں ہونا چاہیے پانچ سال دس سال تب جا کے یہ ہوگا یہاں پہ دیکھیں ابھی ہمارے مطلب جو پاٹھک جی ہے جو سینئر بھی ہے انہوں نے بولا کہ یہ ہماری مجبوری ہے میں بولتا ہوں یہ ہماری مجبوری نہیں یہ ہماری یہ پولیٹیشینز کی راجنیتک آپ یہ بولیے کہ چالا کی ہے جنتہ میں ان کو جنتہ کو ان چیزوں میں فصالیں گے ہم آپ کو لیپ ٹاپ دے دیں گے ہم آپ کو نوکری دے دیں گے ہارڈ کور پیرامیٹر پہ یہ لوگ کام کرتے ہی نہیں یہ کسی کا وکاس نہیں ہو سکتا ہے کیا سر آپ کے ٹائم میں وکاس ہوا تھا تب ہی آپ اور کانگریس کے ٹائم میں وکاس ہوا ہے تب ہی شانتی کے ساتھ ہو رہا ہے نا سر سر پلیز سر سرکار سے جواب لے ایک سیکنڈ انو جاترہ ساب آ رہا ہوں آپ کے پاس سرکار سے جواب لے سر سمیں نکال رہا ہے رانا جی چارے سمیں نکل جائے ایک سیکنڈ آپ ان کو دیکھیں گیتری پرسات کے اوپر میں نے بولا ایک ہے مشرا ایک ہے مشرا جی بلین ایر منو جاتا پلیز چار سو پانس ہو جو نیتا ہے انو جو نگہ کون ایک ہے مشرا جی بلین ایک سے یادو سنگ جی سر پیس ایک مشار ہي بلین ایک سیکنڈ میں بلین اے بلین ایک سیکنڈ بلین ایک سیکنڈ منوج آدھا پلیز سرٹیفیکٹ مدباتی پلیز سر ایک سیکنڈ رانا سر رانا سر سر ایک سیکنڈ سر پلیز ایک ہے نشہ پلیز پلیز منوج آدھا یہی ہوتا ہے آپ لوگ فر جاتے ہیں ایک سیکنڈ سر پلیز آپ بات کر رہا ہونا اگر آپ نے چرچہ نہیں کرنا جاتے میں بریک لے لیتا ہوں سر پلیز 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 سیکنڈ رانا جی سر مددے پر آتے ہیں منو زیادہ ہو سر مجھے کیوں مجبور کر رہے ہیں مرکو نہیں اچھا لگے آپ کو موڑی آدھا ہوں پلیز سر پلیز سر ایک سیکنڈ سر ایک سیکنڈ سر اپنی پارٹی کو تو سمال نہیں با رہے ہیں سر ایک سیکنڈ منو زیادہ پلیز سر ایک سیکنڈ پلیز رانا جی آپ یہ بتائیے سر پانچ ایسے جو مہتپور قدم یوگی سرکار نے بیروزگاری کو دور کرنے کے لئے اٹھایا ہوں وقت آپ کا ہے آپ پلیز بتائیے جنتا کو بتائیے سر نمبر ایک یوگی سرکار نے جو سکشہ مطروں کا وشاہ تھا جو سپریم کورٹ کے اندر سرکار میں وہ ہار گئے تھے ہائی کورٹ میں سبا کی سرکار تھی تب ہار گئے تھے اس کو ختم کرا کے ان کی نیوکتیاں پتر دینا شروع کیا نمبر دو کتنی نیوکتیاں ہو گئی سر سبا سرکار ہزاروں میں ہے میں آپ کو ایک سال میں سرکار نے جو آگڑے دیئے سر مجھے چاہیے وہ کتاب کتنے ڈاکٹرز کو کتنے ٹیکسی ہاں نہیں ہے وہ سب کو بانٹی دیا کتنے جو ہے ٹیکنیشین کو جو ہارسپیٹل بن گئے گاڑیاں خرید لی کیونکہ وہ تو بجر سے ہوتا ہے لیکن نوکریہ نہیں دی اور نوکریہ جہاں ملی وہاں پر کورٹ نے جو ہے جو نوکری دینے کی پدتی تھی اس میں کوئی بتا رہا تھا دس لاکھ کوئی بیس لاکھ کوئی پجاس لاکھ کوئی جاتی یہ سارا کانڈ یہاں ہوا اس سے باہر نکال کے اتر پردیس کو آجو چھے سو دکٹروں کو منا آپ نے نوکری دی ہے اس میں کس جات کے ڈاکٹر ہیں سارے بتائیے سر پھر جات آگے بیچ میں اب ڈاکٹر کی بھی جات ہو گئی سر ڈاکٹر کی بھی جات ہو گئی منو جہلو پلیز سر پلیز سر سر سپاہیوں میں کس کی بھرتی کیا پھر وہ سب جات مت پوچھے سر نوکری میں بھی سر ایک سیکنڈ سر سر ڈاکٹر کی بھی جات پوچھ رہے ہیں آپ ایک سیکنڈ پولیس میں دروگا کی بھی جات پوچھ رہے ہیں سر منو جہلو یا تو سن لیجئے منو جہلو پلیز سر سن لیجئے نا کیا قدر مٹھا ہے سن لیجئے پتا چا جائے گا آپ کو بھی سن لیجئے پتا چا جات پوچھ رہا ہوں چاہے وہ چکتشا کا چھتر ہو سرکشا کا چھتر ہو سکتشا کا چھتر ہو مریکل ہو گیا مریکل چودہ لاکھ روزگاڈ گائم ہو گیا اور مریکل ہو رہے ہیں سارے مرگاہوں میں ویری گوڈ ویری گوڈ جو پچھپن ہزار کروڑ جھوٹ بولنے کا تو پولندہ کھول رکھا ہے سرکاری وی بھاگ میں کتنی نوکرییاں دیا آپ نے سر سر پیز سر کتنی بھرتیاں ہوئی ہیں اوفیشل آکڑا دیجئے گا سر سر میں نیچے بریکنگ چلوڑا رہا ہوں آپ کے نام سے ایک سکتے رانا جی جو بولیں گے وہ بریکنگ چلوڑیں گے ابھی ہم کہ ہم نے اتنا ریوکوار دیا سرکاری آکڑا اور سچا آکڑا نہیں نہیں سرکاری آکڑا ایک ایک بھاگ کے نہیں نہیں آپ بتائیے نا صاحب سنکل پتھر باتا ہے سر کتنا ہے یو ہی تو پوچھ رہا ہے سر بتائیے سر ٹک 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 آکڑا نہیں بتائیں گے سر آپ آکڑا نہیں بتائیں گے راڑا جی خالی پدوں کے لیے بھرتی پر جو سرکار نے آکڑا ہے وہ بتا دیجئے سر جو بھرتیاں آپ لوگوں نے کی پولیس میں کتنی ہوئی سر دو ہزار بارہ سے تم نے رکھی ہوئی ہے کہاں سے بھرتیاں ہو گئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیا دو ہزار بھرتیاں ٹھیک ہے آپ کو بھرتیاں ٹھیک ہے آپ کو بھرتیاں میرے پاہ بھی بھی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سننا چاہتی ہے سماجوادی پارٹی تو آواز اٹھا ہے سار میں نے کہا نا پندرہ سالوں میں سپاہی اور ماسٹر کی بھرتی میں کیا کچھ وہ ہو سکتے حلوم ہے پلیز ایک سیکنڈ انیس سو چوہتر کا وقت چھات راندولن دینیش پاٹک سار یہ سمجھنے کی ضرورت ہوگی کیونکہ آپ پرانے اتحاس کا بار بار ذکر کر رہے ہیں اور رانیتی کرنے والوں نے سیدھے طور پر سبق لیا میں چھات راندولن کا ذکر کر رہا ہوں اس دور کا دیش کے بیروزگار یوہ گسے میں دکھائی دیئے ستہ کی راندولن پلٹنے میں دیر نہ لگی پھر یہاں پر جو ہے جس طرح سے راندولن نے کروٹ لی چھات راندولن سامنے آئی کانگریس نے بی جے پی نے سپاہ نے سب نے چھاتری اکائیاں کھڑی کر دی یوہ ایک تار راندولن کو سوالوں کے کٹگرے میں دا کر کھڑا کر گئی آواز کون اٹھائے گا سار یہ دو باتیں بہت ساف ہیں کہ آواز اٹھانے کا کسی جتنے بھی چھاتر سنگٹھن ہے یہ جو چھاتر اپنے آپ پوٹیویٹیڈ ہو کے کچھ کام کر رہے ہیں ان کی بات الگ ہے جو چھاتر سنگٹھن ہے سبھی پارٹیوں کے پارٹیوں میں آپ فرق نہیں کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آج کوئی کسی دل میں ہے کل کوئی کسی دل میں ہوگا آج کی بھارتی جنتہ پارٹی میں جتنے صدس سے ہے اس میں سے بہت سارے لوگ دوسرے دلوں سے آئے ہیں سر دھرم اور جات کے نام پر سٹوڈینٹ جو ہے جنڈا دنڈا اٹھا لیتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ وہ بیروزگاری کو لے کر سوال نہیں پوچھتے سرکار سے نہیں وہ نہیں پوچھتے کیونکہ اس میں سے ایک میزارٹی وہ موٹیویٹیڈ ہے کہیں سے آج کی تاریخ میں تلک جیب لکھ کے رکھ لیجے پرچیز ساڑھے تیرے میری جانکاری مطابق تیرے دسمالوں کچھ کروڑ ڈیٹا ہے سرکار جواب نہیں دے پاری سرکاری آکڑوں کے اتر سوال کھڑے ہوتے ہیں کسی ویب سائٹ پر کلیر آکڑے بھی نہیں ہیں آنو جاترے صاحب آپ کو لگتا ہے کہ 2019 میں ایک بار پھر سے وکاس مددہ ہوگا یا دھر مددہ ہوگا یا جاتی بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے وکاس اب مددہ نہیں بننے والا کیونکہ جب وکاس یہ کری نہیں پائیں اتر پردیش کے تیتر سانسد اور تین سو آرٹھ ان کے بدائک جو ہیں کچھ کام نہیں کر پائیں ابھی ہم پوچھنا چاہتے ہیں چار سالوں میں یہی بتا دیں ان کے تیتر سانسدوں نے مل کر کے کتنے روزگار دلوائے اپنے چیتر میں کوئی کیا وکاس کیا ایک ایک گاؤں جو انہوں نے گودھ لیا تھا اس کی کیا سیٹی ہے وہی بتا دے ان تینوں مددوں پہ سرکار کچھ نہیں کر پا رہی ہے سڑک ایک سب سے اہم مددہ ہے سڑک کی حالات دیکھیں اتر پردیش کی کیا حالات ہو رہی ہے ابھی آندھی آئی جناسی آندھی آئی دو دن پہلے چونسٹھ لوگوں کی جانے چلے گی اور مکہ منتی جی کے بعد سمیں نہیں ہے وہ کرناٹک میں جو ہے ناٹک کرتے پھر رہے ہیں اور وہاں پہ پردیش میں جانے جا رہی ہیں یہاں شکشک سانسدھاؤں میں جو ہے مجھے گز پردیش کی ہو رہی ہے وہاں بوال کروایا جا رہا ہے لیکن کسی کو سودھ لینے کی آوشکتہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کم سے کم سکتہ رہنیتی ہر جگہ ہے لیکن یوہاں کے لئے روزدار نہیں ہے روزدار نہیں ہے منو جیادہ سمیں ختم ہو گیا رانا جی بہت بہت شکریہ آپ کا بھی منو جیادہ جی بہت شکریہ آپ کا بھی دنش پاڑا کی بہت شکریہ آپ کا ایک اے مشرا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ انو جاترے صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ انو جاترے صاحب آپ نے بھی اپنی بات کو رہ گیا لیکن سوال یہاں پر یہ کھڑے ہوتے ہیں کہ آخر کار دیش کے یوہاں اپنی طاقت کو کب سمجھیں گے اور ایک ہو کر سرکار سے پوچھیں گے کہ صاحب روزگار کہاں ہے درہا سوچ کر دیکھئے کہاں جا رہا ہے کس زشاں میں جا رہا ہے اور اس کے لئے ذمہ دار کون ہے فیلال مددے کی باتیں میرے ساتھ جتنا ہی کل پھر حاضر ہوں گے کچھ ایسے مددوں کے ساتھ مجھے دی دیا رات نمسکار جہنجہ بھارت